اس میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے مدوبن تھانا سے جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ نکلی لوٹ کے اروپی لائیو دیکھ رہے ہیں آج سے تین سے چار دن پہلے کرنال مدوبن کے نجدیک آر پی آئی ٹی سنستان میں جو آر پی آئی ٹی ویلٹار ہسپٹل ہے اس میں یہ لوٹ کی انہوں نے ایک نکلی کس طرح سے ایک پولیس کو شکایت دی تھی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال مدوبن تھانا پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اس میں لائیو تصویریں آپ دیکھنے ہیں کرنال کے مدوبن تھانا سے یہ تصویریں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پوری کہانی آخرگر کیا ہے کرنال کے مدوبن کے نجدیک بستاڑا گاؤں میں آر پی آئی ٹی سنستان ہے جس میں آر پی آئی ٹی ویلٹار ہسپٹل بھی ہے اس میں ایک پروین نام کا ایک کرمچاری تھا جو آر پی آئی ٹی ویلٹار ہسپٹل میں پہلے سوئی پر تھا لیکن اب پی آئی ٹی ویلٹار ہسپٹل کے اور اپنے ہی تین ساتھیوں سے اس لوٹ کو انجام دے دیتا ہے اور ہسپٹل میں آ کر یہ کہتا ہے کہ تین لوگوں نے ان کے ساتھ لوٹ پٹ کی ہے جس کے بعد یہ سارا کھلاسہ ہوا کہ یہ نقلی لوٹ پائی گئی ہے اور جو تینوں اروپی ہیں وہ اسی کے جانکار تھے یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے مدوبند تھانا سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ اسی ہجار روپے کی جو راشی ہے اس کو بھی برامت کر لیا گیا ہے سمیں لائیو تصویرے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے مدوبند تھانا سے انسپیکٹر مدوبند تھانا پرباری راج کمار رنگا یہاں پر موجود ہیں پروین سر یہ ہسپیٹل کے پیسے بینک سے نکلوا کہا تھا ہسپیٹل کے پیسے تھے اور ایک بار ایس اچو صاحب ہمارے ساتھ ہیں راج کمار رنگا جیسر تو یہ تصویرے سے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے مدوبند تھانا سے جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک نکلی لوٹ کا بڑا ماملہ جو ہے کرنال پولیس نے ٹریس آؤٹ کیا ہے کرنال کے مدوبند تھانا سے اس سمیں آپ لائیو تصویرے دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ ٹھیک میرے پیچھے تین جو اروپی دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو ہے اس نکلی لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا ہم آپ کو بتائیں کہ پروین نام کا جو یوک ہے کرنال کے جیٹی روڑ پر آر پی ایٹی جو کالیج ہے وہیں پر آر پی ایٹی ویلٹ آر ہسپٹل میں جو ہے وہاں کام کرتا تھا پہلے سویپر کا کام کرتا تھا لیکن اب جو ہے پی این کا کام کر رہا تھا اور ہسپٹل کا ہی جو ہے ایک لاکہ سی جھا روپیہ بینک سے نکلوا کر رہا تھا لیکن اس نے کہانی یہ بنائی کہ اس کے ساتھ جو ہے لوٹ ہوئی ہے کوئی لوٹے رے جو ہے اس کے پیسے لوٹ کے فرار ہو گئے ہیں لیکن وہ اسی کے جانکار نکلے جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو یہ معاملہ سارا گڑ بڑ پایا گیا سمیں ایس اچو راج کمار رنگا ہے ان سے جانتے ہیں سر کیا معاملہ ہے جو یہ آر پی ایٹی ویلٹ آر ہسپٹل میں لوٹ کی خبر آئی تھی دن آگ پچیس دس اٹھارہ کو ہمیں سوچنا ملی تھی کہ بھی ایک لڑکا جس کا نام پروین ہے اس کے ساتھ ایک لاکھ اسی ہزار روپے کی اگیاد لوگے نے لوٹ لیے جس سوچنا پر ہم موقع گئے تھے اس کے بعد پروین کمار سے پوستاز کی تھی جس نے بتلایا کہ بھی میں ایک لاکھ اسی ہزار کا چیک لے کر جو کی آر پی آئی آئی ٹی کولیج آہ اسپٹل کا تھا لے کر وہاں پیڈل بیک گرانڈا گیا تھا اور راستے میں میرے ساتھ اگیاد لوگے نے ایک لاکھ اسی ہزار روپے جب میں نکلوا کہا رہا تھا تو ان کو لوٹ لیا لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں سے بات چیت کی اس کے چوٹوں کے بارے میں جانکاری لیت تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھی یہ جو انجری ہے یہ سیلف میڈ انجری ہے جس کی سک کے بنا پر پروین کمار سے گہرہ اسے پوستاز کی گئی جو گہرہ پوستاز کرنے پر پروین کمار نے بتلایا بھی یہ جو میں نے واردات کی تھی اپنے ساتھی دیپک اور وکرم کے ساتھ مل کر ان پیسوں کو آزم کرنے کی نیت سے لالچ میں آ کر یوزنہ کو سڑھی انتر کے تحت میں نے یوزنہ بنائی تھی اس لیے ابھی تینوں آر اوپیوں گرفتار کر لیا اور ان سے ایک لاکھ اسی ہزار روپے برانت کر لیا یہ بستادہ گاؤں کے رہنے والے ہیں جو پروین کمار تھا یہ وہیں آر پی آئی آئی ٹی آسپیٹل میں آر پی آئی آئی ٹی آسپیٹل میں فیلے سوی پر تھا اس کے بعد پین کا کام کرتا تھا اس لیے اس کو چیک دیا گیا تھا لوٹ کے پیسے کیسے بانٹے ساتھ انہوں نے لوٹ کے پیسے پروین کمار نے اپنے پاس ایک لاکھ روپے لیے تھے اور اپنے ساتھیو وکرم اور دیپک کو چاڑیس چاڑیس ہزار روپے لیے یہ وکرم اور دیپک کیسے پکچر میں آئی یہ پوستاج پر پروین نے بتایا تھا بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے ایسے کیا تو کیا کچھ کاروی کی تاریز ہے ان کو تینوں کو گرپتار کر لیا ہے آج عدالت میں پیس کریں تینوں بس تارے کے رہنے والے ہیں تینوں تینوں بس تارے کے رہنے والے ہیں ان پر کونسا سیکشن لگایا گیا سر اب خودی فرضی کہانی بنائی انہوں نے جس طرح سے ان پر گمن کا سیکشن لگایا ہے چار سو چھے اور انہ دار آئیوں کے تاہت ان کے خلاب کیس ریجیسٹر کیا گیا اور اس دوسرا معاملہ ہے جو انوڈ جین ہے اس کا بھی کیا معاملہ ہے اپنے فرضی نکلی ہے وہ بارگاتلی ہاں چھبیس دس کو بھی ہمارے کو ایک سوچنا ملی تھی جیسا کی چھبیس تاریخوں سوچنا ملنے پر ہم نے گہرہ ایسے اس سے بھی پوستاج کی تو اس نے بعد میں بتلایا کہ جو دو لاکھ نبے زار واری بات ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے میرے کوئی پیسے انہوں نے نہیں چینے ہیں لیکن اس نے دوبارہ ایک سکایت ہمارے کو دی تھی کہ بھی میرے ساتھ مار پٹائی اور میری چین ضرور توڑی گئی ہے جس نے سکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور عربیوں کو ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے چین کے بارے ہم ان سے گہرہ اسے پوستاج کی جا رہی ہے جنگا جی کہیں نہ کہیں اگر اس طرح سے جوٹھی خبریں آپ کو ملتی ہیں یا جوٹھی جانکاری یہ لوگ دیتے ہیں تو پولیس کا سیردرد بھی بڑھتا ہے یہ نیچورل ہے پولیس نے تو اپنی سٹارٹنگ میں ساری کاروائی کرنے پڑتی ہے پورے جلے میں ناکابندی کی جاتی ہے سیردرد ہی تو بڑھتی ہے تصویریں آپ لیکھیں ہیں کرنال کے مدوبندھانے سے ہم آپ کو بتائیں کہ جہاں ایک معاملہ رپیٹی ویلٹار ہسپٹل میں ایک جو نقلی لوٹ کا سامنے آیا ہے وہیں دوسرا معاملہ جو ہے راجکمار رنگا جو انسپیکٹر راجکمار رنگا ہے انہوں نے بتایا ہے یہ آپ تصویریں سامنے لائیو دیکھ رہے ہیں سر ایک سیکنڈ پرویس 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 یہ پرویس پرویس تم یہ جھوٹی کھانی رہتی کس لیے پیسے چاہیئے تھے بتا چاہتے کس لیے نہیں تو کہاں کام کرتے تھے آپ اپنے مالک کو بہلے بھی کبھی ایسا کیا ہے گیا تو لگتا ہے گلتی ہوئی پستاوہ ہے پستاوہ ہے سر تو پیسے کے لائز میں آگئے تھے کانجی سر پیسے کسی جیز کے لئے چھنے تھے آپ کو کسی چیز تھی کسی چیز کی نہیں کسی چیز ایک سر پیچھے سی ویڈیو 確 ev مجھے 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 اروپ یہ لگایا کہ سونی پت کے رہنے والے تین یوک کو انہیں آگے گاڑی لگا کر ان کے ساتھ لوٹ پارڈ کی تھی یہ معاملہ بھی تین سے چار دن پہلا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی لوٹ پارڈ کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ لوٹ پارڈ نہیں ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ مارپٹ اور چین کھچنے کی بات سامنے آئی ہیں تو اس میں آپ تصویرے کرنال کے مدوبند خانہ سے اس میں سیدھی دیکھ سکتے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے جو یہ آرپی ایٹی سنستان کا جو پورا معاملہ تھا لوٹ کی جانکاری پولیس کے پاس آتی ہے لیکن بعد میں جب جانچ کرنے پر پتہ چلتا ہے تو آرپی ایٹی ویلٹار ہسپیٹل کا یہ کرمچاری دو انہوں کے ساتھ انہوں نے نقلی لوٹ کی واردات کو انجام دیا کیا معاملہ تھا سر یہ سر جو آرپی ویلٹار ہسپیٹل میں ہم نے ڈوکٹروں سے بات کی وہ بھی سکت جائد کر دے تھے ہمارا بھی سکتا ہے اس بیس پر ہم نے ان کو دوبارہ اپنا سامل تپتیس کیا پر انہوں کو گہرائی سے اس سے پوچھتا چکی گئی تو یہ معاملہ ساری سچائی سامنے آئے گی تو اتنی آسانی سے تو مانا نہیں ہوگا سر گیا نہیں اس نے اپنا قبول کر لیا تھا قبول کر دیا تھا تو اکلو مل گئے ہو گئے آپ کو پہلے ان سے آن جی قبول وہ ڈاؤٹفول ہمارے بھی تھا پھر ڈاکٹروں کوئی بھی ڈاؤٹفول آیا گیا تو اس میں ان کے گرفتار کر لیا کل ان سے اپنا پیسے برامت کر لیا آج ان کو عدالت میں پیس کیا جائے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اے ایس ای پروین کمار بھی ہے تو اے ایس ای پروین کمار ہے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ معاملہ سارا نکلی پایا گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو تینوں اروپی ہیں وہ کرنال کے مدوبند تھانہ پولیس نے جو ہے گرفتار کر لیا یہ سارا معاملہ جو ہے نکلی لوٹ کا جو ہے پایا گیا ہے رپیٹی ویلٹار کو ہسپٹل آپ تصویرے سے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس دورہ جو ایک لاکھ اسی ہجار روپے کی جو نگدی ہیں وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اور جو دوسرے ہمارے ساتھ جان سے دکھا رہی ہیں بلویندر شنگ جی ہم آپ کو بتا دے گی دوسرا جو معاملہ نکلی پایا گیا ہے اس میں بھی لوٹ کی بات کوئی سامنے نہیں آئے تین سے چار دن پہلے انوج جین کر کے ایک ویپاری ہے چاول کے جن کا رائس سیلر بتایا جا رہا ہے جو گھرونڈا کے رہنے والی ہیں انہوں نے کرنال کے پولیس کو شکایت دی تھی کہ ان کے ساتھ ایک گاڑی آگے لگا کر ایک لوٹ پاٹ ہوئی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ لوٹ پاٹ کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے لیکن مار پیٹ اور چین کھیچنے کی بات سامنے آئی ہے لیکن تفتیش کی جائے گی بلویندر سنگھ جی ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے جو انوج جین ویپاری ہیں انہوں نے شکایت دی تھی کہ ان کے ساتھ لوٹ ہوئی ہے تو کیا کچھ معاملہ پایا گیا انہوں نے پہلے شکایت دی تھی بھی مارے تین دو لاکھ ترانہمزار پانسور پر لوٹ لیا ہے اور مار پٹائی کری کی ہے مارے ساتھ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر درخواست دی بھی ماری مار پٹائی ہوئی ہے مارے ساتھ انہوں نے مارے راڈ ماری ہے اور چین سنیا ماری ہے اور تپتیس کی گئی چین کے بعد انہوں نے تپتیس کی جاری ہے لوٹ کا نہیں نکلا لوٹ کا نہیں نکلا تو یہاں تیسے ٹھائے ہیں کہ لوٹ کا معاملہ نہیں نکلا ہے اسمیہ سچو صاحب ہمارے ساتھ ہے راج کمار رنگا جی ایک بڑا معاملہ پہلا معاملہ ہم آپ کو بتا دیں کہ درشکوک بتانا چاہ رہے ہیں کہ رپیٹی ویلٹار ہسپیٹل جو کرنال بستارہ کے پاس پڑتا ہے وہاں کے ہی ایک کرمچاری نے پولیس کو یہ شکایت دی کہ وہ ایک لاکھ اسی جار پہ بینک سے نکلوا کر آ رہا تھا اور اس کے حد لوٹ پاٹ ہوئی ہے اس معاملے میں کیا کچھ سامنے آیا کھل کر پولیس نے بہت ہی جلدی اس کو ٹریس کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب بھی جلدی ٹریس ہو گیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ کافی مہنت کرنی پڑی سورو سے ہی اس پہ سکزاہیر تھا ڈاکٹران ہمارے کو سیل میڈ انجری کے بارے میں بتایا تھا اس لئے ہمارا بھی سکتا ڈاکٹروں کو بھی اس لئے اسے گہرہ اسے پوستاز کی دونوں ہی واردات میں کوئی پیسے کی لوٹ واری بات سامنے نہیں آئی ہے کوئی لوٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی اس نے خود ہی امپلائز ہوتے ہوئے خود ہی گمن کیا ہے دوسری واردات میں بھی کوئی پیسے کی لوٹ نہیں ہوئی ہے انہوں نے بھی اپنی سکاہیت میں کیول مارپٹ اور چین توڑنے والی بات سامنے آئی ہے چین توڑنے والی بات کی بھی سامنے کچھ ابھی ساکشے نہیں آئے ہیں پھر بھی اس کی تپتیس جا رہی ہے اگر ایسی بات ہوگی تکاروائی گا سر ایسے دیوٹی کمپلینٹ جیسے آپ کے پاس آتی ہے تو کہیں نہ جائیں آپ کے لئے بھی چیلنج ہوتا ہے اوپر تک ایکسپلینیشن ہوتی ہے آپ کی تو وہ بھی دکت والی بات ہے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں جو بھی سچائی ہو سٹارٹنگ میں سچائی بتائی جائے تاکہ پولیس کی سردہ دینا بھنے باد میں بھی سچائی سامنے آتی ہے ہم اپنے طور پر بھی کرتے ہیں سی سی پھوٹیج بھی دیکھی جاتی ہے ان وارداتوں سے بھی پبلک کو یہ سبک لےنا چاہی ہے بھی سچائی ہی سچائی کے ساتھ چلنا چاہی ہے سچی اپلیکیشن ہی پولیس صدیقاری کو پیس کرنے چاہی ہے تو یہ آپ نے دیکھے کہ دو بڑے معاملے کرنال کے مدوبند تھانا پولیس سے جہاں پر رپی ایٹی سہنستان کولیج جو ہے رپی ایٹی ویلٹار ہسپیٹل ہے وہاں پر جو ہے ایک لوٹ ہوتی ہے جانکاری پولیس کو ملتی ہے کہ جو رپی ایٹی سہنستان کا ہی ایک پروین نام کا جو ایک پی این ہے وہ ایک لکھ اسی جار پہ نکلوا کر آ رہا ہوتا ہے یہ تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اخبار میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ تین سے چار دن پہلے کی لوٹ ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو انوٹ جین ویپاری ہیں ان کے ساتھ کوئی لوٹ نہیں ہوئی ہے پولیس نے تفتیش کر دی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ آگے جل سے جلد اس معاملے میں کاروائی کی جائے گی